وَعَلَيْكُمْ سَلَمْ وَرَحْمَتُ عَلَىٰ کہاں سا ہے عزرت؟ شیواجی نگر شیواجی نگر کیا نام ہے آپ کا؟ سید مجیر مجیر بتائیے اببا کو کیا ہے؟ شگر ہے شگر ہے بی پی ہے کریٹن ہے کریٹن بڑکو ہے اور جو ہے پاؤں میں تکلیف ہے پاؤں میں تکلیف ہے اور موٹا پا زیاد ہے کھانتے تو خون آتا ہے اچھا جی اچھا جی پاؤں پر سوجن سوجن ہے پاؤں پر جی جی پاؤں پر سوجن ہے اچھا جی اچھا جی انشاءاللہ میں ایک ٹریکمنٹ بولتا ہوں اسے آپ اببا کو بھی دیو اور گھر میں سب لے لیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ لیں پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرضو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سہت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے یعنی بیماری کو آنے نہ دو اگر بیماری نہیں آنا ہے میں آج ایک ٹریکمنٹ بٹھا رہا ہوں میں عمل کر کے آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں آپ کو سکا رہا ہوں میں اس کا فیدہ حاصل کیا اٹھارہ سال پہلے میں بھی موت کے خریب پہنچ چکا تھا کٹنے آلیور ہارٹ سب قراب ہو گیا تھا آٹھ دن کا ٹیم دے دیئے تھے مجھے ڈاکٹر صدیر مینگلور میں جی ہاں پھر میں نے یہ شروع کیا میری ماں سکایا تھے مجھے پھر میں نے شروع کیا ساٹھ سال میں پورا بڑا ہو چکا تھا ابھی اسی سال میں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہی ٹریکمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کیا کریں سب سے پہلا ٹریکمنٹ کھانا کھانے سے پہلے رات میں یہ کریلے کا جوس بنائیں اور بچوں کو آدھ آدھ آگلاس بڑوں کو ایک ایک گلاس کریلے کا جوس بلائیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھت دال لیں کیونکہ کار کو پانی بھی ہونا پیٹرول بھی ہونا جب ہی کار چلتی ہے خالی پانی سے نہیں چلتی خالی پیٹرول سے نہیں چلتی اسی طرح انسان کے جسم کو یہ گاڑی چلنا تو کڑوا بھی ہونا میٹھا بھی ہونا اب پہلا دھوکہ کیا ہے ہم خالی میٹھا کھاتے ہیں کڑوے کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کیونکہ اللہ کڑوے کے ساتھ میٹھا بنایا یعنی میتھی بنایا کریلا بنایا اور نیم بنایا یہ سب انسان کے لئے بنایا اللہ ہم یہ تو استعمال کرتے ہی نہیں ہم خالی شادیاں میں ولی ماں میں گیارویاں میں بارویاں میں جاگے خوب کٹھورے کٹھورے مارتی مٹھے جب بیالنس خراب ہو آتا ہے شگر پڑی جاتا ہے ڈر کو کیا کرتے ہیں مٹھے کو حرام کر لی دیں پھر کڑوا کھانا شروع کر دا دیں گھا بھرے ہو جاکا میتھی کھا رہی ہے کریلا کھا گے اس بعد جو ہے نیم کا یہ بنا کو پی گے نیم کے پانی کا ڈکاشن پھر مٹھا کھانا چھوڑا دیں خوب کڑوا کھا کو کٹھنیا خراب کر لی دیں کیونکہ ہر دن کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا اسی لئے ہر دن آپ کیا کرو بچوں کو اور بڑیان کو کڑوا کریلا کا جوس پلاؤ اور گھر میں تمہارے شہد ہر دن رہنا ہمیشہ ایک لیٹر دو لیٹر شہد آپ کے گھر میں رہنا ہتیلی میں شہد دالو چٹاؤ بچوں کو بھی بڑیان کو بھی تین تین ٹیپ چٹانا کڑوا بھی ہونا میٹھا بھی ہونا جب ہی گاڑی چلتی سو پھر سونے کے ٹیمپر کیا کرو ایک آدھا چکے جی ایک کیجی میتھی بھنکے رکھ لو لال بھنکے رکھ لو بچوں کو آدھا چمچہ بڑیان کو ایک چمچہ یا دو چمچے ٹی سپون گرم پانی میں ڈال کر رکھیں اور صبح کو اٹھ کر پہلے وہ پانی پی لیں اور بچوں کو بھی وہ پانی پلا دیں کتے بچے ہی کتے بڑے ہی وہ تے گلاس رکھ دیں گھر میں صبح کو چمچہ دیا لو وہ پانی پی کو وہ میتھی اس کے ساتھ تھوڑی کلنجی بھی دا لو دال کو تھوڑی کلنجی میتھی دال کو صبح کو کھلا لو پانی بڑے ہنگو بڑے بڑے گلاس دو گلاس پانی بڑے ہنگو ایک گلاس پانی بچے ہنگو گرم پانی تھنڈانی کئیسا پلانا تھوڑی شہد تھوڑا نیمبو تھوڑی ہلدی ایک دو چھٹکی ہلدی دال کر پلاؤ پھر ایک گھنٹہ کچھ نہ کھلاو بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اسے معمول کر لیو اپنی زندگی میں اور تین مہینے لگاتتار کرو پورا بگڑیا ہوا بیالنس صحیح ہو جاتا ہے شگر کا بی پی کا کٹنیا کا لیور کا جو بھی بیالنس بگڑ گائے سارا بیالنس صحیح ہو جاتا ہے تین مہینے لگاتتار کرو بیماری رہی تو بیماری نہیں ہے تندرست ہیں پندرہ دن کھاؤ اور پندرہ دن چھوڑو میتھی بھنکو بھنکو رکھ لے گو کلونجی وہ دال کے پندرہ دن کھاؤ پندرہ دن چھوڑو پندرہ دن بھینڈ ہی کھانا تین بھینڈیاں کٹ کرنا پندرہ دن تین بھینڈیاں کٹ کرنا وہ گلاش میں دال کو رکھ دالنا بچھوں کو ایک بھینڈ بڑیاں کو تین بھینڈ اور اسے نچوڑ تر پیلا Sna už کا چلکا اور بینچ بھیگ دلنا اس کا پانی پیلا نا پندرہ دن بھینڈیاں کھا پانی پندرہ دن دن کھانا پندرہ دن چھوڑنا چھوٹا اسپون ٹی اسپون اچھا اور بیماری رہی تو تین مہینے تین مہینے کے بعد پندرہ پندرہ دن بیماری نئی رہی تو پندرہ دن کھانا پندرہ دن بھینڈی کا پانی پندرہ دن میتھی کلونجی کا کھانا یہ ایک بیالانس یہ ہے یہ پکڑ لیو سارے بیماریاں ختم اور دوسرا بھوک لگی تو کھانا کھانا کیونکہ ہوا سیچ ہمیں برباد ہونے کی نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیے آدھا پیٹ کھانا آدھا پو پیٹ پانی پو پیٹ خالی پہلے ہی بتا دیے ہمیں ویسے ہی کرنا کیا بھوک لگی تو کھانا چاہے شام کو ہو چاہے صبح کو ہو چاہے دوپیر کو ہو بھوک نہیں ہے نہیں کھانا نہیں ٹیم پو کھانا گتے ہاں ٹیم پو کھانا ٹیم کیا تمہیں جب بھوک لگتے وہ ٹیم بھوک لگی تو کھانا نہیں تو نہیں کھانا نہیں کھانا کیا کرنا ایک سیپ کی ہائپل کی انار کی امگوز کی ذا کھالے کو سو جانا کھانا نہیں کھانا ریشن نہیں کھانا بھوک لگی تو کھانا اچھا بھوک رہے تک ہاتھ دھولینا ابھی دو روٹی ایتا کھانا کھانی کی ارمان ہونا ہاتھ دھولینا اب ہمیں کیا کرتی ہی بھوک مزا ہے بھوک ہے بھول کو خوب بجڑتی یہ ایک مصیبت کو دعوت دیلی سمیں پیٹ خالی رہتا ہے کچھ ہاتھ دھولینا ابھی کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولینا اور تیسرا بیلنس کیا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا ادھر کھانا کھاریں ادھر پانی پیریں ادھر کھانا کھاریں ادھر پانی پیریں یہ بیماری آنکوں منگا لینے کی علامت ہے یہ سنت کے خلاف بھی ہے کھانے سے دس پندرہ لازے پہلے تھوڑا پانی پی لیو ایک آدھا گلاس پھر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد پانی پیو آدھا دل لیو یہ اور کچھا پانی نہیں پانی اوبال کو ہی پینا کیونکہ آج جاپان کے ڈاکٹر ریسرچ کریں ہاتھ آٹا کھانے کی وجہ کیانسر آنے کی وجہ اور جو ہے شگر کا بیلنس بگڑنے کی وجہ تھنڈا پانی فرس کا پانی فرس کا پانی بھی نہ پیئے تھنڈا پانی بھی نہ پیئے اور یہ کوکو کولا وہ کولا یہ کولا یہ کولا سب پینے کا نہیں ہے یہ سب کوکسان دھونے رکھنا ہمارے یہ پینے کا نہیں ہے بس سمجھ رہے ہیں اچھا دوسرا کیا بھی نہیں سیمپل ہے صبح ہی اٹھو ایک بڑا اسٹیل کا برطن گرم کر لیو پانی اسٹیل کے برطن میں رکھ دالو ایک بڑا برطن لکھا کو شام چھان کو رکھ دالو شام تک بڑے بھی پین دیں بچے بھی پین دیں جیسا سر رہتا ہے پھر کرنپل لیو کیونکہ ہر چیز جو ہے آپ پکا کر کھاتے ہیں ترکاری پکا کر کھاتے ہیں چائے پکا کر پیتے ہیں دودھ پکا کر پیتے ہیں کوئی چیز آپ کچھی نہیں پیتے ہیں حالانکہ دودھ محفوظ رہتا ہے بستان میں محفوظ رہتا ہے دودھ تم نہ کچھا پیو تو پیتے نہیں تمہیں اور پانی محفوظ نہیں رہتا ٹینکہ میں تلاوہ میں کھلا پڑے ہوتا ہے وہ خوششے پیتے ہوتا یاد رکھو پانی کبھی کچھا نہیں پینا آپ سعود کے آندرہ چل جاؤ کوئی پانی کچھا نہیں پیتے ہر ہوتل میں آپ کو گرم پانی ملیں گا سعود کے آندرے میں آپ کیرلا میں چل جاؤ یہ ہوتل میں بھی آپ کو تھنڈا پانی نہیں ملے گا ہر ہوتل میں گرم پانی ملے گا تھنڈا پانی جو کو تو تاج جھپ سے دیکھتی کونی نے جاہر بول کو ادھے وہ کیرلا میں بیماری نہیں ہے سعود کے آندرہ میں بیماری نہیں جتنی بیماری بینگلور میں ہے اور جتنی بیماری ہیڈراباد میں ہے ہیڈراباد تو بیماری میں کھن نکل گا کیوں کھانے کا بیالنس اتنا بگاڑ لے ہیڈراباد والے رات تمام کھاتے ہیں دھن دھن کو اٹلا وہاں جاگو باتی کھانے بڑھ گئے تو ہاں تین تین ادمی مل کو کھے جاگا مارتے رہتیں رات تمام کھاؤ دن تمام سو ہمارے غیر مسلم بھائیاں پورے پارک میں جاکو یکسے سید کرتے رہتیں ہمارے مسلمان بھائیاں خالی رات تمام کاراں لے لینا ہوتلا 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 پھرنا خوب کھانا آج جتے کٹنیاں خراب کر لے گو پھر رہی فرشٹ نمبر پہ ہیڈراباد سیکنڈ نمبر پہ بینگلو نکلتا ہے لا سمجھ رہی اس کے لئے سے کھانے پی لیں کا بیالنس اچھا کرو کھاؤ بریانی گوش مچھی انڈا نہ کرو بولتے نہیں آٹھ دن میں ایک بار کی پندرہ دن میں ایک بار کی کھاؤ روز کھانے کا نہیں روز کھانا تو کیا دال کھانا کھاؤ پربو کے گن گاؤ ہمیشہ سیدھا سیدھا کھاؤ دال کھانا کھاؤ پپڑ اچار دال کھانا ترکاری ہاں ترہاں ترہاں کی ترکاری اور بدلاؤ ہر دن یقیز چیز مت کھاؤ ہمیشہ کس چیز نہیں کھانا کبھی گہوں کھائے کبھی چامل کھائے اور کبھی راگی کھائے اس طرح بدلتے رہنا راشن اسی طرح ترکاری بھی بدلنا ہر دن ایک ترکاری اللہ کیوں ترکاری دیا بدلہ بدلہ کو کیوں دیا یقیز چیز ترکاری دیا ہر دال اللہ نہیں بدلہ بدلہ کو کیوں دیا تو تمہیں بدلہ بدلہ کو کھانے ہر دن ایک ایک ترہاں کی ترکاری پکا کھاؤ ہمیں کیا کرتی ہیں روز گوش روز گوش روز گوش کی کچھ چیزیں خراب نہیں ہوتے یاد رکھو گوش کم کھائے تو دوا ہے زیاد کھائے تو بیماری ہے حدیث بھی ہے اللہ کی رسول کی بات سمجھ رہی نہیں اسی طرح ترکاری بھی بدلہ ہو ہر دن مارکٹ کو گئے تو ہر دن ایک ایک ترکاری لاؤ ہر دن ایک ایک ترکاری مزے کے واسطے خاؤ انہوں کو سہت کے واسطے خاؤ اسی طرح بھاجی کو بدلہ ہو ہر دن ایک ایک ترہاں کی بھاجی ہر دن ایک ایک ترہاں کی بھاجی کیوں بیماری آتی ہے اور تیسرا ہر گھر میں چار قسم کا تیل ہونا ایک ارنڈی کا ایک ناریل کا ایک زائتون کا ایک کلونجی کا یک چمچہ موں میں دالو گرم پالی کے ساتھ اور آدھا چمچہ یک چمچہ ناف میں زیراؤ بمبی میں ہاں ہر دن ایک تیل جو تیل موں میں دالتی وہی تیل ناف میں زیرانا بمبی میں زیرانا ہر دن اچھا باقی میں سب کے لئے اٹریکمنٹ اچھا آٹھ دن میں ایک مرتبہ یہ چار تیل ملا لیو مسجھ کرو پوری باڈی کا مسجھ حالی پانچ لازے ایسا پوچھ کو چھوڑنا سننی ایک گنٹھا دیڑ گنٹھا لگننا جو رو کو مرد دال کو اچھا لگننا پاؤں سے آدھا گنٹھا ایک گنٹھا لگننا پھر مرد دور جو رو کو لگننا اچھا دال کو با سمجھ رہی جو رو بھی اچھی رہتی ہے کشال مرد بھی اچھا رہتا ہے باپ بیٹے کو لگننا بیٹا باپ کو لگننا بات سمجھ رہی بھائی بھائی کو لگننا بھان بھان کو لگننا ایک دوسرے کی مدد کر لینا کیونکہ یہ گاڑی کا سرویس ہے یہ اب گاڑی کی سرویس کرتی تمہیں چھے مہینے میں ایک سال میں کار کی موٹر سیکل کی سائیکل کی اور آئیل کرتی سرویس کرتی پھر وہ تعدہ ہو جاتا ہے اس طرح گھر کی بھی سرویس کرتی سال میں ایک مان لاکھوں روپے خرچہ کرتی پائنٹ ماننے کے واسطے پورا گھر نیا بنا لیتی پھر اپنے بھگی چونگی بھی سرویس کرتی لاکھوں روپے خرچہ کرتی کیوں اس کی پوری خدر ہے بلکہ یہ جسم کی خدر نہیں ہے بات سمجھ رہی پہلے ہاشپیڈل میں کرتی ہے نرس پائدہ ہوتے ہی نرس کیا کرتی ہے تیل لے کو اچھا لگتی ہے ہاتھاں پاوان یا کھڑکو دیکھو تمہیں چون دال کو لگتی ہے بچے کو پھر ایک چمچہ پیلاتی ہے بچے کو پھر گھر کو آتے کمان نانی شروع کرتی دادی شروع کرتی ہممہ شروع کرتی دو سال تک بھی وہ بچے کو سرویس کرتے رہتی پھر بھول جاتی ہمیں بات سمجھ رہی خالی بیالنس پکڑو دیکھو 18 سال سے بیالنس پکڑیا 80 سال کا بڑھا گتو جھوٹا گتو پہلے 60 سال میں 80 سال کا تو نئی 90 سال رہیں گے کتے ہماری ایک بیالنس ہے یہ اسی طرح چھے دن تمہیں گاڑی لوٹ کرتی کیا کھائے وہ کھاتی چھے دن ارے ساتھویں دن ان لوٹ کرو اب ہماری حالت کیا چھے دن بھی لوٹ ساتھویں دن بھی لوٹ ساتھویں دن بھی دھونڈے کو پھر دیں کہاں گیارویں ہے کہاں بارویں ہے کہاں شادی ہے کہاں ولی ماں ہے خوب بجوڑ دے رہے ساتھ دن بھی ارے بھئی لاری کو خالی بھر لے کو کہتو لاری کیا ہوتی ٹائرہ پھڑ جاکو ڈکسا پورے بڈا بینڈو کرتے ارے چھے دن لاری کو لوٹ کر رہی ہیں ایک دن ان لوٹ تو کر رہا ایسا یہ گاڑی کو چھے دن لوٹ کر دیں کیا آکھائے بجوڑ دے رہے ہیں ارے ساتھ میں دن ان لوٹ تو کرو یا جمعیرات آتے کئی کو بھری مرات جمعیرات کو ایک پچاس گرام تیل گرام پانی میں پی جاؤ ارنڈی کا اور صبح کو اٹھے کی نکی ایک پچاس گرام تیل گرام پانی دل کو پی جاؤ اور ایک دن ان لوٹ کو رکھ لیو بات سمجھ نہیں دو پہر تک ناشتہ نہیں ناشتے کی خربانی چپ پیو ہر بیماری والے پیو ہر بیماری دفع ہوتی ہے یاد رکھو دس ہزار کی مشین ہے اگر دس روپایا کا تیل نہیں دیں گے دس ہزار کی مشین بوکس ہو کو کنم پڑے رہتے ہیں اس طرح اللہ انسان کے مشین کو دیا سو یہ تیل ارنڈی کا اگر تمہیں ہفتے میں ایک بار رات میں ایک پچاس گرام اور میدہ سخت رہا تو سو گرام لے لیو اور صبح کو ایک پچاس گرام میدہ سخت رہا تو ایک سو گرام لے لیو ہفتے میں یہ ایک بار پچاس گرام یا سو گرام تیل گرام پانی میں پی لو اور ناشتے کی خربانی دیالو ناشتہ کرو ان لوگو دو پہر تکانی ان لوڈنگ پھر چھے دن خوب لوڈنگ کرو کئی کہتے ہیں بے ماریا دوستوں بھائیوں اگر تمہیں یہ اختیار کر لیں گے تمہارے بچے بھی ایسا آج چلیں گے بچے ہم نہ دیکھتے رہے ہیں ہمیں کیوں کوئی سی لین پہ جاتی ہیں بچے وہ سی لین پہ آتے ہیں تو اس لئے مومن مسلمان کی نشانی کیا مومن مسلمان جینے کے واسطے کھاتا ہے اور کافر مشرق کھانے کے واسطے جیتا ہے اتاق فرق ہمیں کھانے کے واسطے نہیں جینا یاد رکھو ظہار کھا کچھ مرنا خودخوشی نہیں فانسی لے گو مرنا خودخوشی نہیں خوب کھا کھو بے ماریا منگا لیک مر جانا بھی خودخوشی تھی بات سمجھ نہیں کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے یہ جان بھی اللہ کی امانت یہ مال بھی اللہ کی امانت بات سمجھ نہیں یہ جان کو کیا کھانا اللہ کو پوچھو رسول اللہ بتاتی کیا کھانا کیوں کھانا اسی لئے اللہ قرآن میں فرم آیا قل اے نبی کہو کسے جو اللہ سے محبت کرتی اللہ بھی ان سے محبت کرنا ہے وہ آپ کی اتباہ کرے آپ کے بتائے و راستے پر چلے اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ جسے محبت کرتا ہے کیا ہمیشہ بیمار ہوگا انہیں بمڑا مالک بیٹھتا ہے کیا ارے ماں باپ پسند نہیں کرتے بچے بیمار ہوئے تو کیا بولتے ہیں یہ بچہ کی بیماری ہم نہ آ جاندے ہمارے بچہ کو آنے کا نکو کرتی یبتا چاہتی ماں باپ کیا اللہ کو اتنی چاہتی محبت نہیں کیا ارے ایسے دنیا میں جتے ماں آیاں پیدا ہوکو ہی جتے باپ پیدا ہوکو ہی ان سب سے دیاد محبت کرنے والا اللہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ بھمڑیاں مار لکو بیماری میں پڑے رندہ بھمڑ کو نہیں اللہ چاہتا ہے کیا علم سے کھا علم سے پی کتہ کھانا کتہ پینا کیا کھانا کیا پینا ہاں آلی صبح شاہد گھٹکے کھاتے رہنا بیڑی سگرٹ پیتے رہنا دارو شراب پیتے رہنا آج مسلمانوں کا شیوہ ہو گئے وہ بار بار چاہ پیو بار بار بیڑی مارو گصہ آیا تو گھالی مارو یہ مسلمان کی نشانی ہو گیا ہے اس لیے صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے کیونکہ اللہ کو حساب دینا ہے یہ جسم ہمیں خراب کر لیں سو اللہ ہم نہ شگر کیانسر دے کو بھیجانی ہمیں ہمارے کم علمی سے ہماری نادانی سے ہمیں جسم خراب کر لیں مرنے سے پہلے اسے اچھا کر لیں وہ خبر کو جانا ہمیں گوشت کھا گو کتہ تعریف کر دی کتی اچھی مرگی تھی با کھاتے کے مان کتی اچھی صحت ہے معلوم کیوں مرگی اتتی تندرس تھی کہاں تو بے گئی کا گوشت کی بکرے کا گوشت کی کھا کو طبیت خراب ہوگی تو خساب کو بھی گالیاں دیتی وہ بیل بکرے کو بھی گالیاں دیتی کیا بے ورسی گوشت لے کھائے کہ ہماری طبیت ہی خراب ہوگی کہاں کہ وہ گوشت میں بیماری تھی گالیاں دیتی نہیں اسی طرح خبر میں کیڑے ہم نہ بھی کھانا تو دعا کر کو کھانا کہتا پاک گوشت ہے اس کا کہتا پاک کون ہے اس کا کہتا پاک بن کو آیا ہے بلکو کیڑے بھی دعا کر کو کھانا ہم نہ کیا کہ اللہ بنایا ہے سوچ اس کے واسطے رہے تھے تو کھاتا ہے کیڑیاں کو مرنے کے بعد تجھے کھاتی ہیں کیڑے کیڑے بھی خوشتوں کو کھانا یہاں پورا شگر بی پی کیانسر کٹنیاں خراب لیور خراب کرلے کو جاکو خبر میں سویا تو کیڑے بھی گالیاں دیتی دھو در اندر کھانگا کی کھائکو آیا ہے در اندر اس لیے جو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیو اللہ فرمایا تم اپنے آپ کو بھی بچا لیو جہنم کی آگ سے اپنے بیوی بچوں کو بچا لیو اگر ہمیں علم سے نہیں کھائیں گے یہ بھی جہنم مرنے کے بعد وہ بھی جہنم دوستوں باق سلامت ہے پھول گلتے رہیں گے